آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا آر پیو ملتان آفیس کا دورہ ملتان پولیس کے چاکو چوبند دستے نے آئی جی پنجاب کو سلابی پیش گئی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر پندرہ شہدہ کی فیملیز کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کذافی سٹیڈیم لائیا گیا شہدہ کی فیملیز نے وی آئی پی انکلوجر میں لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کا میچ دیکھا گجرہ والا پولیس پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کے خلاف دن رات کوشا اور تھانا یوسف والا پولیس ساہیوال نے منشیات فروش کرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نزر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے آر پیو ملتان آفیس کا دورہ کیا ملتان پولیس کے چاکو چوبندستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش کھی ملتان میں ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان اور آر پیو جاوید اکبر ریاز نے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا استقبال کیا آر پیو آفیس ملتان میں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی زنوبی پنجاب کپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان کی زیرے صدارت جنوبی پنجاب کی افسران کا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں جنوبی پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کا جہزہ لیا گیا اے آئی جی ریسیپلن عمران شوکت نے جنوبی پنجاب پولیس آفیس بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ افسران اوپن ڈور پولیسی کے تحت کھلی کے چہری کا بقائدگی سے انعقاد کریں انہوں نے غوا برائے تاوان میں بچوں کی بروقت بازیابی پر ملتان پولیس کی تعریف کی آئی جی پنجاب کو خانے وال میں پیش آنے والے افسوس ناک واقعے کی تفتیش میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب نے آر پی آفیس کے لون میں پودا بھی لگایا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر پندرہ شہدہ کی فیملیز کو سرکاری پروٹوکال کے ساتھ کذافی سٹیڈیم لائیا گیا شہدہ کی فیملیز نے وی آئی پی انکلوجر میں لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کا میچ دیکھا گزشتہ روز ڈی آئی جی اپریشنز نے سٹیڈیم کے گیٹ پر شہدہ کے بچوں کا استقبال کیا اس موقع پر سی ٹیو لاہور، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی مورڈل ٹون اور دیگر افسران ان کے ہمراہ موجود تھے شہدہ کی فیملیز کو وی آئی پی انکلوجر میں بٹھایا گیا ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر عابد خان شہدہ کے بچوں کے ہمراہ انکلوجر میں موجود رہے لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کی ٹیموں نے لائن اپ ہو کر شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کیا شہدہ کے عزاز میں سٹیڈیم میں ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ ہمارے شہدہ ہمارا فخر ہیں لاہور پولیس اپنے شہدہ کی فیملیز کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہیں شہدہ کی فیملیز کو ویلفیر سمیت انٹرٹینمنٹ کی فہرامی کے لیے اگدامات جاری ہیں شہالی مار پولیس لاہور کی پتنگ سازوں کے خلاف بڑی کا روائی گھر میں خفیہ طور پر پتنگیں اور ڈور بنا کر فروخت کرنے والا ملزم علی ارفان گرفتار کر لیا گیا ملزم آن لائن آرڈر پر پتنگیں اور ڈوریں مختلف ازلا میں سپلائی کرتا تھا ملزم کے قبضے سے آٹھ سو پچاس تیار پتنگیں درجنوں کیمیکل ڈور کی چرخیاں برامت کی گئی ہیں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے گزشتہ روز پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر اکسٹر مقدمہ درج کیے گئے شہری پتنگ بازی میں ملوث افراد کی طلاح ہیلپ لائن ون فائک پر دیں گجرانوالا پولیس پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کے خلاف دن رات کوشہ ہیں تھانہ باغبان پورا پولیس گجرانوالا نے پتنگ بازی میں ملوث دس ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پتنگیں اور ڈور گوٹیں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانہ یوسف والا پولیس صاحیوال نے منشیات فروش گرفتار کر لیا تھانہ یوسف والا پولیس صاحیوال نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم شہباس کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے ایک ہزار چار سو اسی گرام چرس برامت کر لی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اٹیک میں کپڑے اور جوتوں کے کھوکوں میں آتش زدگی کا معاملہ اٹیک پولیس نے آگ پر قابو پانے اور ٹرافک رواہ رکھنے میں ظلعی انتظامیہ کی مدد کی گزشتہ روز ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹیک رانا شویب محمود حضرو بس ٹین سے ملحقہ کپڑے اور جوتوں کے کھوکوں میں آتش زدگی کی تلا ملتے ہی جائے وکویا پر پہنچ گئے ڈی پیو اٹیک نے موقع پر ٹرافک کی روانی کو معتل کروا کر متبادل روٹ اختیار کروانے ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی عملے کے ساتھ آگ پر قابو پانے اور امدادی سگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے نفری کو احکامات جاری کیے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز